بسم اللہ الرحمن الرحیم سیاست بچانی ہے یا معشت بچانی ہے اس پہ ہم بات کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ آج یہ بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں کہ اجاز الحق نے ایک بار پھر عمران خان سے اہم ملاقات کی ہے کس کا پیغام اور کیا پیغام پہنچایا گیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں اس کی تفصیلات رکھتا ہوں اور ساتھ ساتھ وزیراعظم شہبا شیف کے لادلے بیٹے سلمان شہباس پاکستان آئے ہیں تو رات کے اندھیرے میں کیوں اس کی وجوبات کیا ہے اور پھر پاکستان آنے سے پہلے وہ سعودی عرب میں کیوں رکھے اس کی تفصیلات بھی میں آپ کے سامنے رکھتا ہوں اور سرجنو تمترو ساتھ ساتھ ایک اہم انشاف بھی آپ کے سامنے رکھوں گا کہ سلمان شہباز کے بارے میں کس نے کیا برا انشاف کر دیا ہے وہ بھی آپ کے سامنے میں تفصیلات رکھتا ہوں سرجنو تمترو ملک کی معیشت کی معاملے میں یہ آپ کو چند دنوں سے یہ سننے کو مل رہا ہوگا کہ ہم ڈیفالٹ کرنے جا رہے ہیں ہمارے ریزرور بہت حد تک کم ہو گئے ہیں کنٹینر رکھے ہوئے ہیں اشیاء ضروریہ کے معاملات جو ہیں وہ آسمان نوک تر پہنچ گئے ہیں ان کی قیمتوں کے حوالے سے اور اس پہ ہم نے گزشتہ روز اس پہ وی لاغ بھی کر کے اس کی تمام تفصیلات آپ کے سامنے رکھی تھی لیکن یہ ایک تاثر حکومت کی طرف سے دیا جا رہا تھا کہ یہ معیشت کے حوالے سے اپوزیشن جو ہے وہ الزامات لگا رہی ہیں اور غلط عداد و شمار پیش کیے جا رہے ہیں جبکہ اب حالات اس طرف چلے گئے ہیں کہ اب حکومت کے اہم افراد بھی معیشت کی بہالی کے حوالے سے اور خصوصی طور پر سیاسی عدم استعقام اس ملک کے اندر جو ہے اس سے نکلنے کے لیے یہ ضروری قرار دے رہے ہیں کہ معاشی استعقام اسی وقت آئے گا جب سیاسی استعقام اس ملک کے اندر ہوگا اس حوالے سے قومی اسمبلی کے سپیکر راجہ پرویز اشرف بھی سیاسی میدان میں کود پرے ہیں کافی عرصہ سے وہ خاموش تھے بلاول بٹو اور عاصف زرداری ہی جو کہتے تھے کہتے تھے سیاسی طور پر لیکن کل انہوں نے بھی یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان کے حالات معاشی طور پر جو ملاد حالات جا رہے ہیں وہ انتہائی سوچ بچار کے متقاضی ہیں اگر ان پر ہم نے توجہ نہ دی تو پھر خدا نہ خاصہ حالات بہت حد تک خراب ہو جائیں گے جس کا سنبھالنا انتہائی مشکل ہو جائے گا اور انہوں نے اس کے ساتھ ساتھ ایک تجویز بھی پیش کر دی ہے عمران خان سے کہا ہے انہوں نے کہ آپ قومی اسمبلی میں واپس آ جائیں اور پارلیمنٹ کے اندر بیٹھ کر کے تمام معاملات کا حالت نکالا جا سکتا ہے یہ سپیکر قومی اسمبلی نے مشور دیا ہے عمران خان کو جبکہ رانہ سناولہ کہتے ہیں کہ جناب آپ اسمبلیاں تو رہے ہیں ہم الیکشن کرا دیں گے مسلم علیہ قانون کے لوگ دمکیاں پہ دمکیاں جبکہ اس حاگڈار کی صدر صاحب کے ساتھ ملقاتیں ملقاتیں اور ایوان صدر کی یاترہ کچھ اور ہی بتاتی ہے اب ہو کیا رہا ہے سجنہ تمترو اب سیاست میں یقیناً ہر بندہ ہر شہصدان اپنے اپنی پارٹی کی پالیسی کے حوالے سے اور اپنے وائدے کے حوالے سے بیانات دیتا ہے اور معاملات آگے لے کر چلتا ہے اور پاکستان کے اندر بھی طبقات جو ہیں وہ مختلف حصوں میں بٹ گئے ہیں کوئی ایک پارٹی کے حوالے سے جو ہے اس کے غلط موقف ٹھیک ہو غلط ہو اچھا ہو اس نے غلاموں کی طرح اس کی بات ماننی ماننی ہے اور اسی طرح دوسرا طبقہ وہ ہے کہ عمران خان کے حوالے سے کچھ بھی ہو جائے وہ عمران خان جو کہتا ہے وہ کہتا ہے یہ ٹھیک ہے باقی صاحب جھوٹ اب یہ تو طبقات ایک دوسری کی بات ماننے کو تیار نہیں ہے بھلے صحیح ہو یا صحیح غلط ہو لیکن اس سارے معاملات میں سجنوں تے مطرو سعودی السفیر نے جو کہہ دیا ہے اس پہ غور کرنے کی ضرورت ہے آپ کو یاد ہوگا کہ جب شباز شریف پہلی بار سعودی عرب گئے تھے تو انہوں نے یہ اشاروں کناوے میں کہا تھا کہ آپ پاکستان کی معیشت پر توجہ دیجئے معیشت کو سنبھالی آپ کو قرض لینے کی ضرورت نہیں پڑے گی لیکن کسی نے توجہ ہی نہیں دی حکومت کی توجہ جو تھی اپنے مقدمات ختم کروانے اور مخالفین کے خلاف مقدمات درج کرنے اور ان کو مارنا پیٹنا کہا تھا معاملہ تھا ترجیح ان کی یہ تھی اور یہ معاملات بگڑتے بگڑتے اس حد تک چلے گئے ہیں کہ اب زخائر جو ہیں ہمارے پاس وہ انتہائی کم سطح پر چلے گئے ہیں کہ ہمارے پاس اتنے ڈالر نہیں ہیں کہ ہم کھلے آسمان کے نیچے کھرے کنٹرینروں کو کلیر کروا سکے کہتے ہیں ایک ایک کنٹرینر میں عربوں روپے کی اشیاء موجود ہیں عربوں روپے کی انویسٹمنٹ ہے لیکن ہم اچھارانے کے لیے ہمارے پاس پیسے کلیر کرانے کے لیے پیسے نہیں ہیں اب ان حالات میں سعودی آج سفیر نے چند دن پہلے ایک بیان میں یہ کہا تھا کہ پاکستان کو اپنے اصدم استحقام سے نکل کر کے سیاسی استحقام کی طرف جانا چاہیے تاکہ معاشی استحقام پیدا ہو سکے سجنوں دمیتر میرا ریڈار یہ کہتا ہے کہ سلمان شہباس سعودیہ عرب میں جو چند لمحات کے لیے رکے تو انہوں نے بھی سعودیہ کے اہم افراد سے ملاقات کی تاکہ چار شارعہ دو بلین ڈالر جو پاکستان کو مطلوب ہیں جو پاکستان نے درخواست دی ہوئی ہے کہ ہمیں اتنے پیسوں کی ضرورت ہے ہمیں پیسے دیے جائیں اس حوالے سے سلمان شہباز نے وہاں پر کچھ لوگوں سے ملاقات کی ہے اور باتشت کی ہے اور کہتے ہیں کہ انہوں نے بھی سلمان شہباز کو یہی پیغام دیا ہے کہ پاکستان کو چاہیے کہ پاکستان اپنے معاشی معاملات کو درست کرے سیاسی استعقام آئے گا تو معاشیت کی بہتری ہو سکی یہ معاشیت کا بھی استعقام آئے گا اب وہ کھل کے تو کہہ نہیں سکتا ہے کہ ملک میں الیکشن کرو کجنا تو بیتروں طریقے سے اشاروں کنائے اسے ہی بتایا جا سکتا ہے لیکن پی ڈی ایم کی چودہ جماعتوں کو کیونکہ شکست کا خوف ہے ملک جائے بھار میں عوام کو کوئی ریلیف ملتا ہے نہیں ملتا ان کا کیا پرابلم ہے ڈالر جو ہے زمین سے اسمان پر چلا گیا اور یہ سب وہ لوگ ہیں جن کے تمام تر اساسے پاکستان سے باہر ہیں ڈالروں کی بد میں ان کا تو فائدہ ہی فائدہ ڈالر جتنا بڑے گا ان کی جدادوں میں ان کے اساسوں میں اضافہ ہو رہا ہے ان کا کیا مسئلہ مسئلہ تو آپ کا اور میرا عام شہری کا ہے جو پہلے ہی غربت کی نچلید سطح پر چلے گئے ایک وقت کی روٹی کھاتے ہیں ایک وقت کی کھاتے نہیں ہیں کیونکہ مسائل ہی نہیں ہے لیسے ہی نہیں ہے یہ سارے معاملات ہیں اور اس میں اب سعودیہ صفیر نے بھی یہ اگر کہا ہے تو پھر اس پہ بات چیت جو ہے یقیناً آگے بھرے گی اور میرے ذرائع یہ کہتے ہیں کہ اب جو حل چل ہے اب جو بھاگ دور ہے زد اور انا کی موجودگی میں یہ بھاگ دور ہے تاکہ معیشت کو سبھالا دیا جا سکے اب مسلم لیگ نون اور خصوصی طور پر حکومتی اطاعت کے بہض اہم افراد یہ کہنے پہ مجبور ہو گئے ہیں کہ سیاست تو ہم بچتی رہے گی پہلے ہم معیشت کو بچا لیں رانہ سناولانت صاحب صاحب کہہ دیا کہ جناب پہلے معیشت کی بحالی پہ اب بات کریں گے سیاست کی معاملات اور الیکشن کی معاملے پہ ہم بعد میں بات کریں گے گزاکرات بعد میں ہوں گے پہلے معیشت اس کا مطلب ہے ہر آدمی کے علم میں ہے کہ ملک کے سیاسی حالات کے ساتھ معاشی حالات کیا ہے اور اگر اسی طرح کے حالات رہے تو یقیناً معاملات بہت آگے تک جا سکتے ہیں اور سجنت بطرو یہ جو میں نے سلمان شہباز کے حوالے سے بات کی کہ وہ رات کے اندھیرے میں پاکستان میں لینڈ کیوں کیا وزیر اعظم تو پاکستان ان کے والدیں محترم ہیں پھر خوف کی چیز کا تھا پھر یہی نہیں کہ رات کے اندھیرے میں آئے سجنت بطرو وہ اسلام آباد ائرپورٹ پہنچے بھی تو خفیہ راستے سے اور اسلام آباد ائرپورٹ کے خفیہ راستے سے ہی باہر گئے تاکہ کوئی دیکھ نہ لے یہ ہے خوف ہے دھوٹ مار تو کی ہوئی ہے سولہ اور کہتے ہیں کہ اب آج سلمان شہباز کو بھی عدالت سے کلین چٹ مل جائے گی پہلے تو وہ رہداری زمانت ملے گی پھر کلین چٹ مل جائے گی کیونکہ عمران ہاں کہتے ہیں کہ این آر او ٹو ہو چکا اور سب لوگوں کو این آر او ٹو کے حساب سے سمراد بھی مل گئے ہیں رانا سنواللہ مریم وہ سارے جتنے بھی تھے جائے گئے ہیں تو اب فریال تار پر بچاری رہ گئی یہ ماتر سار آسوزہ داری جس پر نراز ہے اور یہ عمران خان کے ساتھ یہ جو نواشیف کے جو ایک آد جو کیس رہ گیا ہے وہ رہ گیا کہتے ہیں سلمان شہباز کے اس کیس کے خاتمے کے ساتھ نواشیف بھی پاکستان آنے کے بارے میں ختمی رائے بنائیں گے کہ کب آنا ہے کب نہیں آنا اور یہ میرا ریڈار بھی یہ کہتا ہے عمران خان نے اسمبلیاں اگر تحلیل کر دیں تو نواشیف بھی آ جائیں گے کیونکہ اسمبلیاں تحلیل ہوتی ہیں تو پھر الیکشن بھی ہوتے ہیں تو نواشیف کے بغیر الیکشن کیسے ہوں گے اس لیے وہ بھی آ جائیں گے اس حوالے سے کہتے ہیں لیکن اجاز الحق سجنو تو مطرو اجاز الحق جو ہمیشہ پیغام رسانی کے حوالے سے جانے پہ چانے جاتے ہیں بہت سر لوگوں کے حوالے سے انہوں نے ایک اور ملاقات کی ہے عمران خان کے ساتھ اور ملاقات میں اہم پیغام بھی دیا ہے سجنو تو مطرو وہ پیغام کیا ہے میرا ریڈار یہ کہتا ہے کہ اجاز الحق نے عمران خان کو کہا ہے کہ خان جی جلدی کرو کہیں دیر نہ ہو جائے اجاز الحق نے عمران خان سے یہ کہا ہے سجنو تو مطرو کہ خان صاحب اسمبلیاں تحلیل کرنی ہیں تو فوری کریں دیر ہو جائے گی ورنہ اس لیے آپ کو توڑنی ہے تو نہیں توڑنی تو بھی جو بھی کرنا ہے فیصلہ جلدی کریں یہ وہام جو ہے وہ ختم کر دیا جائے کیونکہ ملک کے معاشی بھالات جو ہیں وہ اس قدر بگرتے جا رہے ہیں کہ اب ریاست کے ستونوں کو بھی کچھ کرنا ہے انہوں نے کیا کرنا ہے سجنو تو مطرو وہ انتظار کیوں ہیں اجاز الحق کے پیغام سے یہ مجھے تاثر بلا کہ ملک کے اندر مشت کو سنبھالا دینے کے لیے کچھ طاقتیں کرنا چاہتی ہیں کچھ نہ کچھ لیکن وہ یہ سیاسی ابحام سے نکلنے کے بعد کچھ کرنا چاہتی اس لیے اب ان کی بھی یہ خواہش ہے کہ یہ جو ابحام ہے اس کو نکلنا چاہیے ختم ہونا چاہیے سمنیہ تحلیل ہوتی ہیں تو بھی اگر نہیں کرنی تو بھی اس سارے پمبر پوسے میں پجابی پمبر پوسے جو نکلو انہوں نے واضح جو معاملہ ہے وہ سامنے آنا چاہیے تاکہ اس ملک کے ریاست کے اہم اداروں کو بھی کچھ فیصلہ کرنے کا موقع مل سکے سجنو تیمیتروں اپنے بہت خیارا کیا پاکستان زندہ بار